آپ نے خبر پائی کہ فلن آدمی کا انتقال ہو گئے کا وقت پورا ہو گیا اور وہ یہ یہ ایک بہت بڑا پرابلم شیعت کو فیس کرنا پڑا کل میں نے مقداد کا ایک جملہ کہا تھا نا کہ ہم خوش قسمت ہیں کہ قیبتیں امام میں پیدا ہوئے ہمیں وہ ٹف ٹائم ملے ہی نہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر امام کے سامنے ہوتے تو کوئی پرابلم ہی نہ ہوتا جو مسئلہ بھی پیش آتا جا کے امام سے پوچھ لیتے یقین رکھئے میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میجریٹری اف شیعوں کو یہی پتہ نہیں چلتا کہ امام ہے کون اب یہاں پہ غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ رسول خدا تو پورے بارہ اماموں کے نام بتا کے گئے کس کو ہر ایک کو نہیں یہ خفیہ راز ایک راز تھا اس میں میں بات کروں گا آج وقت نہیں لیکن بہت سی مشکل زمانہ ہوتا تھا وہ ایک امام کے بعد دوسرے امام کو پہچاننا لیکن پھر ایسے مومن بھی تھے اچھا ایک ہی وقت میں اب آپ دیکھئے ایک ہی وقت امام کا ایک حکم آ رہا دو صحابیوں نے سنا ایک کا رییکشن کیا ہے دوسرے کا رییکشن کیا اور یہ بھی میں بتا دوں جس کا پوزیٹیو رییکشن ہے وہ کوئی اتنے خاص یا مشہور صحابی نہیں تھے اور جس کا نگیٹیو رییکشن ہے وہ اتنے اہم صحابی تھے کہ ایک پرابلم پیش آیا پھر امام سے ہی کانٹیکٹ کیا گیا وہ کیا حسین ابن روح کا نام اس لیے ہر مومن جانتا ہے مومنات کی بات میں نہیں کر رہا ہوں مومن جانتا ہے کہ ان کا نام لے کر آج بھی زمانے کے امام کے لیے عریضہ بھیجا جاتا کراچی میں آج بھی نیٹی جیٹی کی اوپر عریضے ڈالے جاتے ہیں تو حسین ابن روح کا نام لیا جاتا اور ہر جگہ ہوتا ہوگا لیکن اس سے میرے بزرگوں کا تعلق وہاں گھمتی ندی ہے شاید حیدرباد میں کوئی موسیٰ ندی ہے تو لاہور میں تو پہلے راوی راوی تو شہرم ختم ہو گیا خلاصہ یہ ہے کہ وہ حسین ابن روح کا نام لے کر خدمت امام میں عریضہ بھیجا جاتا امام زمانہ نے اپنی غیبت کے شروع میں سسٹم بنایا کہ ساری دنیا میں اپنا ایک نائب مقرر کرتے تھے نام لے کر اب سارے مشتہدین نائب ہیں اور کسی کا نام نہیں لیا کہ یہ مقصوص آدمی میرا نائب ہے اچھا اس کا اس نائب کا بہت بڑا عالم ہونا ضروری نہیں اس کا اصل کام اپنی طرف سے کچھ بتانا نہیں وہ امام کے آرڈر شیعوں کو پہنچاتا ہے شیعوں کے مسائل خمص حاجتیں اور دعائیں وہ امام تک پہنچاتا ہے بس لیکن تھے سارے کے سارے بہت ہی مقدس نیک اور ان میں حسین ابن روح تو بہت بڑے عالم جب پہلے نائب کا آخری وقت آتا ہے تو ان کو امام بتاتے ہیں اب اپنے بات کس کا نام شیعوں کو بتاؤ دوسرے کے بعد تیسرا تیسرے کے بعد چاہتا اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جب ایک آت دفعہ یہ ہو گیا نا تو جب کسی نائب کی طبیعت اتنی خراب ہو کہ لگے کہ مرنے والے بہت ایک کلوز جو ان کے دوست ہیں وہ قریب آکے بیٹھے جاتے ہیں کہ امام اس وقت ان کو کیا بتائیں گے بہت یہ ڈیٹیل اور انٹرسٹنگ ہسٹری ہے لیکن آج کی مجلس میں ٹائم نہیں ہے تیسرے نائب حسین ابن روح یہ بڑی ان کی زبردست پرسنالیٹی ہے اور شیخ صدوق وغیرہ سب جو ہے وہ انہی کی طرف سے عریضہ امام تک گیا تو پیدا ہوئے شیخ صدوق وہ بہت مشہور واقعہ تو حسین ابن روح کا آخری وقت آ گیا تو باقی عام لوگوں کو تو نکال دیا گیا اس زمانے میں دو سب سے ٹاپ کے جو شیع عالم تھے ایک کا نام تھا سہلِ نوبختی اور دوسرے کا نام تھا عبوالحسنِ شل مغانی اور ان میں عبوالحسنِ شل مغانی سہلِ نوبختی نام زیادہ نہیں لینا چاہتا وہ ایک عالم تھے اور امام کے بہت محبت کرنے والے تھے اور شہرت اتنی نہیں تھی اور خدمات اتنی نہیں عبوالحسنِ شل مغانی تو واقعی شیعت کی اتنی خدمت کی اس زمانے میں جب کتاب لکھنے کا کنسپ نہیں تھا انہوں نے شیعت پر ایسی ایسی کتابیں لکھ کے پھیلاتی تبلیغ اور تیسی علی ابن محمد سمری یہ تین اس کمرے میں موجود تھے ہر ایک کو نائنٹین نائن پرسن یقین تھا سہلِ نوبختی نائب بنیں تو وہ حسین ابن روح کے سرانے بٹھا دیئے گئے علی ابن محمد سمری ان کا اسٹیٹس کم ہے حسین ابن روح کے پائیں تھی حسین ابن روح کی آنکھیں بندے ایک دم آنکھیں کھولی تینوں نے گھبرا کے پوچھا امام کا میسیج آیا کہا ابھی ابھی آیا اور امام نے کہا ہے کہ میرے بعد علی ابن محمد سمری کو نائب بناو جو چوتھے اور آخری نائب جیسے ہی یہ جملہ سنا سہلِ نوبختی سرحانے سے کھڑے ہوئے پائیں تھی گئے علی ابن محمد کا بازو پکڑ کے انہیں سرحانے بٹھایا خود جا کے پائیں تھی بیٹھ گئے اور کہا سب سے پہلے میں آپ کو نائب قبول کرتا ہوں ابول حسین شلمگانی جن کی اتنی سرویسز ہیں شیعت کے لئے ان کو یہ پتا چلا ایک مرتبہ اتنے جیلس ہوئے کہ امام نے مجھ کو حق میرا بنتا ہے رائٹ میرا ہے کیا رائٹ کہ نہیں میرا رائٹ ہے میں نے اتنی خدمت کی ہے کہ امام نے میرے ساتھ ظلم کیا امام نے میرے ساتھ زیادتی کیا میں اس امام کو آج سے ماننا چھوڑ رہا ہوں کل واقع آیا تھا شبس ابن عربی کا وہ ڈیفرینٹ ہے یہ ڈیفرینٹ یہ جو میں نے اتنا بھی کہا کہ اس نے اوپنڈی کہا یہ اس کے الفاظ ایسے نہیں تھے لیکن اس کا مقصد یہ تھا ہوا یہ کمرے سے نکلے اس دن سے ابو الاسن شلمغانی نے امام زمانہ اور شیعت کی مخالفت شروع کی سہل نو بختی سے لوگوں نے کہا کہ نمبر ون پہ تو تم تھے اور امام نے تمہیں جو تھا وہ پیچھے تھکیل دیا اس کو بنایا کہا دیکھو دیکھو میں امام کا شیعہ ہوں امام کا آقا نہیں ہوں جو وہ کہیں گے مجھے ان کا حکم ماننا ہے اپنا حکم ان پہ نہیں چلانا ہے ایک تو یہ کہا یہ ہر شیعہ کا یہی جملہ اپنا ارگومنٹ آپ کو امام پہ نہیں چلانا ہے اور سنو مجھے پتا کہ مجھ میں ایک کمی ہے جو علی ابن محمد میں نہیں ہے وہ یہ کہ اگر کوئی مجھے جوش دلائے اور جوش دلائے مجھ سے امام کے راز اگلوانا چاہے تو میں امام کے راز اگل دوں گا جذبات میں آ کر ایموشنل ہو کر شیعہ کا ایک بڑا مسئلہ بعض مومن بڑے ایموشنل ہو جاتے اور علی ابن محمد جو ہے وہ پتھر کی چٹان ہے ذرا سا اس پر فرق نہیں پڑے گا میں ایک مثال دیتا ہوں علامہ زیشان عزر جوازی صاحب کے بارے میں مجھے پرسنل ہی پتا ہے یہاں ٹورنٹو میں تو کئی سال آئے خیر باب الحبائج اس وقت تک تو بنے ہی نہیں تھا ابو زیبی میں تھے وہاں کی حکومت بہت زیادہ سنسیٹیو ہے علماء کے بارے میں شیعہ علماء ان کے چاہنے والے تھے بہت ہی جذباتی چاہنے والے ان کے نام پہ جان دے تھے وہ سارے راز اس کے ذریعے سے حکومت معلوم کرتی تھے کیسے مجھے پتا چلا کہ آتا تھا کوئی آدمی یعنی وہ اس طرح سی آئی ڈی کے لوگ سی آئی ڈی بن کے کوئی دھوڑی آتے ہیں کہا کہ یہ 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 جو ایک ہندوستانی عالم یہاں پہ بیٹھا ہے یہ تم نے ایک جاہل آدمی کو بٹھا دیا ہے عرب دنیا میں کہا نہیں بہت بڑا عالم ہے اتنے عرب نوجوان اس سے ملنے آتے ہیں چاہاں کوئی عرب بھی آتا ہے ہاں ہاں فلا خاندان کا وہ لڑکا آتا ہے فلا خاندان کا وہ لڑکا آتا ہے وہ محبت میں جوش میں علامہ کا علم ظاہر کرنے کے لئے ایک ایک کر کے سارے نام بتا رہا ہے کہ کون کون عرب ان سے ملنے آتے ہیں یہ تو خالی میں نے ایک مثال دی ہے یہ جذبات میں آ کر تم مانتے ہو امام کو امام کوئی ہے ہی نہیں اگر ہے تو بتاؤ کہاں ہیں جذبات میں آ کر ہم نے کہہ دیا امام مثل جزیرہ خضرہ میں ہیں یا مزید رسائلہ میں کالی ابن محمد سمری ایسا ہے کہ امام کا حکم آ جائے تو ایک ناخن کے برابر بھی اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا اور میں جذباتی کوئی زیادہ مجھے جوش دلائے گا تو میں واقعاً امام کے راز بتانے خود پہلے کہا کہ یہ اصل لیزن نہیں اصل لیزن نہیں امام نے کہے دیا میرا کام ہے امام کی بات پاننا لیکن بعد میں خود ہی اس کے لیے دلیل لے کر آیا عبول حسن شلمہ خانی امام نے مجھ پر ظلم کر دیا امام نے مجھے میرے حق سے محروم کر دیا وہ امام کے اتنا مخالف ہوئے کہ کتابیں لکھ لکھ کر شیعت کے خلاب آپ پروموٹ کر رہے ہیں اچھا انڈیا پاکستان میں کئی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو انقلاب ایران سے پہلے بہت زیادہ شیعت کی خدمت کی بات میں آگے اسے ہوگئے حتی یہ جملہ ذرا احتیاط سے سنیا گا کہیں غلط فہمی نہ ہو حتی انتقال ہو گیا ان صاحب کا لیکن انڈیا اور پاکستان میں اخباریت کو سب سے زیادہ پروموٹ کرنے والے میں جان بجھ کا لفظ اخباری لائے ہوں کیونکہ یہ میرا موضوع بنے گا حصہ سب سے زیادہ پروموٹ کرنے والے اور ان کے سٹوڈنٹ جنہوں نے ان سے انقلاب سے پہلے پڑھا تھا وہ کہتے ہیں ہمیں تقلید کرنا سکھائی انہوں نے انہوں نے ہی ہم کو بتایا بغیر مرجع کی تقلید کے سارے عامال غلط ہیں انہوں نے ہی تحقیق کر کے ہمیں مراجع کے نام دی ہیں آج وہی شخص اخباریت آپ کو بتائیے نا کہ مرجعیت کی دشمنی کا نام اخباریت ہے انڈیا پاکستان علمی دنیا میں نہیں وہ تو چیز ہی کچھ اور تو اب مومنین اکرام آج کے نہیں ابوالحسن شلمہ غانی کنفیوز ہو گئے یہ آدمی بہک گیا یہ آدمی بگڑ گیا امام سے کانٹیکٹ کیا دیکھیں بہت ہی پریکٹیکل یہ مسالہ آئے اور واقعہ کہ مولا ان کی بہت ساری کتابیں ہمارے پاس رکھیں حدیث کی کتابیں ہیں مسائل کی کتابیں ہیں ان کا کیا کریں امام کا جواب آیا جس دن یہ بہکا ہے یہ تاریخ اس سے پہلے تک کی جتنی کتابیں ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں اس وقت تک یہ بلکل سنسیر تھا وہ اپنے گھر میں رکھو اور اس پر عمل کرو اور اس دن کے بعد کی جتنی کتابیں ہیں اب یہ بہ گیا اور پرپزلی اور انٹینشنلی غلط نظریات پھیلارہ ان کتابوں کو چھوڑ دو یہ نہیں کہا کہ اس کی ساری کتابیں چھوڑ دو نہیں سنسیر تھا تو ایک تو مثال ہوتی ہے کہ آدمی شروع دن سے ہی فرادیا ہوتا جو رسول خدا کی اطراف میں منافقین تھے وہ پہلے دن سے ہی منافق تھے اور ایک وہ ہوتا ہے کہ نہیں بلکل سنسیر ہے بعد میں آکے بہکا یہ امام زمانہ کی غیبت کے شروع میں واقعہ پیش آ چکا ہے عبالحسن شلمغانی نام یاد رکھئے گا اس کی عادی کتابیں بلکل اتھنٹی کو محتور ہیں بلکہ شیعہ تیار تھے وہ کتابیں اپنے گھر سے نکالنے کے لیے امام نے کہا قتل نہیں جو اس نے حدیثیں میرے باپ گیارویں امام اور دسویں امام سے سنی اور بلکل صحیح ہیں کہیں اور نہیں ملیں اس کو رکھو اور اس تاریخ کے بعد کی کتاب اٹھا کے پھیکو تو یہ سنسیر لوگ جس طرح بہکتے ہیں نا ایک بڑا پرابلم ہو جاتا اور اس زمانے میں ہوتا تھا ہم جو سمجھتے ہیں کہ اگر امام ہماری آنکھوں کے سامنے تو کوئی مسئلہ نہیں